ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں زلہ سمچار شہاجہ پور سے بڑی قبر ہے شہاجہ پور پولیس کا گھنونا چہرہ سامنے آیا ہے دراصل ماس کے ساتھ پکڑا گیا تھا ایک شخص پولیس والوں نے گھنونا کام کیا ہے آروپی کی موہ سے کچھا ماس نکلوایا ہے بوری میں موہ ڈال کر ماس نکلوایا سوشل میڈیا پر ویڈیو بارل ہوئی ہے تھانے نگوئی شیطر کے لیکپور بلند پور گاؤں کی گھٹا ہے پولیس کا امانویہ چہرہ اب پولیس کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں تو شہاجہ پور پولیس کا ایک امانویہ چہرہ گھنونا چہرہ ماس کے ساتھ پکڑا گیا تھا ایک شخص پولیس والوں نے گھنونا کام کیا ہے بیڈیو وائرل ہوئی ہے اس بات کی تصدیق کرتی ہے آروپی کی موہ سے کچھا ماس نکلوایا گیا بوری میں موہ ڈال کر ماس نکلوایا ہے ایکسکلوزیف تصویریں اب آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہی ایک شخص گرفتار ہوا تھا ہکتے چڑھا تھا پولیس کے ایکسکلوزیف تصویریں دکھا رہے ہیں ماس کے ساتھ پکڑا گیا تھا یہ شخص پہلے سے بری طرح سے پیٹا گیا اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوڈی ایم سکسنہ جڑ چکے ہیں زیادہ جانکری دینے کے لئے آمیت آپ سے پورا معاملہ جاننا چاہیں گے اور پولیس کی کرتود بھی دیکھیں پروڑی اللہ کو بتا دیں گھٹنا تھا نگوئی چیز کے پرگلہ پور گاؤں کی ہے جہاں یہ پاس دن پرانا یہ ویڈیو آج بائرل ہوا ہے جہاں گرامیزوں نے صبح کڑکے ایک جسن کو پکڑا تھا جس کے پاس ایک بوری میں ماں تھا سالہ کی یورک بورے کی گرامیزوں نے سکھائی کے بعد پولیس کو اس کو صحب دیا تھا جبکہ پولیس کھوڑی جج بن گئی پولیس نے خود کو کانون کو ہاتھ پر رکھ لیا اور پولیس کرنیوں نے اس آروپی سے مو سے اس کے ماں کو باہر نکلوایا یہ کافی جنونی کرتود سامنے آئی ہے پولیس کی آمیت یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا یہ ماں کھا رہا تھا اس وقت کیونکہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں ماں نکلوایا جا رہا ہے جی آپ کو بتا دیں پروجل جو پولیس نے اس کے بوری سے مو سے ماں نکلوایا تھا جتے یہ کافی روح ہے کہ اس طریقے کی اگر ماں سامنے آئیں گی تو کانون کا کس طریقہ روح اور اس پورے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد آلہ دکھا رہی ہوں کیا کچھ کہنا ہے اپنے ایسے کرمٹ پولیس والوں کے لیے اور فیلال کوئی آلہ دکھاری موقع پر پہنچا ہے ان سب کے بعد اور کیا چنیت کیے گئے ہیں کون ہیں یہ پولیس والے کون ہے یہ شخص اس بات کی تصدیق ہو پائی اب تک شناکت ہو پائی لیکن آلہ دکھاریوں کو تو آ گیا نہ چاہیئے تیانی آلہ دکھاری بھی کئی نہ کئی مون بنے ہوئے اور مون سہمتی دے رکھی ہے ان پولیس والوں کو بنے رہی ہمارے ساتھ تو خاکی کا گینورہ چہرہ سامنے آیا ان پر کاروائی کب ہوگی بڑا سوال ہے بھارا سمچار لگاتار اس خبر کو پرمکتا کے ساتھ دکھا رہا اور مارے ساتھ شیواز ان پی چنپا جی جڑے ہیں ایس پی شاجہ پور بہت بہت سواگت ہے ایس پی ساپ بھارا سمچار پر آپ کا ایک نگوہا تھانا کی ایک ویڈیو وارل ہوئی ہے جس میں پرکارن میرے سنگیان میں آتے ہی ان لوگوں کو سسپنڈ کر دیا گیا اور ویباگی کاروائی شروع کر دیا گیا تو ویباگی کاروائی کی جو جارج رپورٹ آئے گی کب تک آئے گی کیونکہ واقعی بہت گنورہ کام ہے یہ چنپا صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے فیلال کی کیا پورے گھٹنا کیا تھی اور ایسا کرنا کیوں پڑا کیا ان سے سوال جواب کیے گا آپ کی طرف سے کیا آپ کو لگتا نہیں چنپا صاحب کہ اب کئی نہ کئی پولیس کو صدرنے کی ضرورت ہے جب آپ جیسے آلادکاری وہاں پر موجود ہیں اس کے بعد بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہے کیا سوچنا ملی تھی آپ کو ایس بی صاحب تو کاروائی کے نام پر فیلال نیلمبی تر دیا گیا شاجہ پور پولیس کا گنونہ چوہرہ سامنے آیا انرفانن میں کاروائی کی گئی ہے بھارہ سمچہ نے جب یہ خبر پرمکتہ کے ساتھ دکھائی تو آخرکار نیلمبیت کرنا پڑا اس سے پہلے آلادکاری کچھ بھی بولنے سے بچتے نظر آ رہے تھے لیکن آخرکار کاروائی کرنی پڑی ہے تو آرکوی کے موہ سے ایک اچھا ماس نکلوائے گیا یہ گنونی تصویر سامنے آئی ہے ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ ناراض ہے وہ بلنچنگ کے نام پر جس طریقے سے لوگوں کو مار پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے ایسے ہی ایک شخص کو پکڑا گیا تھا کچھا ماس تھا بری میں جو اسی کے ساتھ تھا لوگوں نے پکڑا پولیس کو سوچنا دی پولیس موقع پر پہنچتی ہے لگا کہ قانون کے رکھوالے کم سے کم قانون کے دائرے کو سمجھیں گے لیکن اس کے بعد یہ تصویر سامنے آیا پولیس کا مانویہ چہرہ اور گھنونہ چہرہ سامنے آیا اور جب یہ خبر پرمکتہ کے ساتھ بھارہ سمچار نے چلائی اس کے بعد کاروائی ہوئی ہے کچھا جاپور پولیس کا گھنونہ چہرہ سامنے آیا دو لوگوں کو نلمبت کر دیا گیا